اسلام علیکم اگر آپ کوکنگ کی ویڈیو ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو تکہ بریانی بنانے بتاؤں گی جو کہ میں بنا رہی ہوں چھوٹی چھوٹی بوٹیوں سے یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سمال سائز کی آپ چکل لے لیں 600 گرام چکل ہے یہ بریانی انشاءاللہ تر آپ کو بہت پسند آئے گی آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اس میں ہم ایڈ کریں گے نمک نمک میں نے یہ حاف ٹی سپون لے لیا نمک گرم مسالہ پاوڈر حاف ٹی سپون چکل لیا تھا میں نے 600 گرام 600 گرام چکل لیا ہے بولنس چکل ہے اس کے اندر ہم لیمن جوس ایڈ کریں گے ٹو ٹی بل سپون مکس کر کے دیکھ لیں گے اگر ہمیں اور ضرور تھو ہوں اور بھی ایڈ کر لیں گے یہ لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے جو کہ میں نے باری پیسٹ لیا ہے فریش لیجیے گا لیسن ادھرک کیا ہم لے لیں گے وان ٹی سپون ٹھیک ہے اور ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹکا مسالہ یہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ٹی بل سپون تھوڑ سی سپائسی سی بنائیں گے ہم اس کو سپائسی اچھی لگتی ہے ہم اسے مرینیٹ کر لیں گے جو خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے گاجر کا مربہ ٹرائی کیا وہ بھی مجھے میسیجز محصول ہوئے یہ بہت مزے کا بنا ہے چلا آپ یہ بھی ٹرائی کیجئے آپ کو یہ بھی بہت اچھی اور مزے کی لگے گی جی بس یہ ہماری مینیشن کا فوٹ کلر اس میں ٹکے میں فوٹ کلر بھی ایڈ رکھتا ہے یہ ہم تھوڑا سا ایڈ کریں گے یہ دیکھیں فوٹ کلر ممولی سا جس پینچ ہم نے ایڈ کرنا ہے تاکہ اس پہ تھوڑا سا اچھا سا کلر آ جائسے رہو پر میں ایڈ کر دیتی پر آپ نے کہنا تھا ان کا اتنا اچھا کلر کیسے آگیا کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اسے رکھ دیں گے تو وہ رکھ کر کے میکسیمم ٹو آرز اگر آپ کے باس ٹائم ہے تو آپ اس کو اوگر نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں نا دیکھیں نیکس ٹیپ پر میں آپ کو بتاتے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا مسالہ بنانا اس کے لئے میں نے پیاس لے لیا تھے 3 اس کو بائی کے لئے کٹ لیجی آپ بائی فائن سے پتی ہم اٹ کریں گے کیونکہ اگر ہم آئل میں بناتے ہیں وہ زیادہ اچھی نہیں بنتی اس کا ٹیسٹ ہو ہے وہ بناسپتی میں ہی روی بیسٹ آتا ہے دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیاس تھوڑا سا لائٹ پراؤن ہو رہا ہے اب ہم اس میں کھڑا مسالہ آئٹ کر دیں گے اس میں میں نے تیز پتہ رہی ہے دارچینی کالی میرچ اور چھوٹی لائچین اور لونگ اس میں ہم اٹ کر دیتے ہیں پتہ اس کی اچھی سکشبو آجائیں ہمارے کھڑے مسالے کی خوشبو آنی سٹارٹ ہو گئی ہے اب ہم اس میں آئٹ کریں گے ٹیماتر دو ٹیماتر لینے اور لہسا نگرک پیس پیس ہم اس میں آئٹ کر گئی ہے اس میں تھوڑا سا پانی بھی آئٹ کرتے ہیں ہم کھتے توڑے سے سٹائل یہ میں دیگی سٹائل کی بنا رہی ہوں ہم ڈیفرن سٹائل ہے انشاء آپ کو ضرور پسند آئید اس کے اندر ہم سالٹ بھی ایڈ کرتے ہم آئٹ آئے 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 اور ٹکا مسالہ بھی آئے کریں گے ڈیفرن بلینڈ بلینڈ ضرور کر لیں ہے آئے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی فائن سا میں اگر کریں گے ہے اب ہم اس مکسر کو نکال لیں گے کسی پہنگ میں آئے سا باول میں سا نکال لیتے ہیں اب ہم اپنے چکن پریڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہم سارا مکسر جو تھا مسالہ میں نکال ایک باول میں یہ رکھیں اس کے اندر اوپر گی ہی سے آگیا ہم اس سے بھی نکالیں گے کیونکہ اگر ہمیں چکن کے لیے الگ سے غویل یوز کریں گے گی ہی یوز کریں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا ہم یہی والا یوز کریں گے اسے سائٹ پر رکھتے ہیں اور جو ہماری ہم لوگوں نے چکن مرینیٹ کیا تھا یہ دیکھیں یہ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ وآلہ 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 و� کے باول سے نکال تھا ملینیٹ کے باول سے نکالا تھا اہisierung باہر وآلہ 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 meditation فائد سب کچھ فاہوش میں فيٹ ملینیٹ سکتے ہیں باہر وزیں گھم اور desde Bethany پر حاصل ملینیٹ پار تبا پتے transparent ہم اسے مول لیں گے ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسائلہ کریں گے کھڑا مسائلہ تو ہم نے ایٹ کر لیا تھا گرم مسائلہ ایڈ نہیں کیا تھا گرم مسائلہ پہلے ہم نے ڈالا تھا لیکن اس سے پکتے ہوئے نہیں ڈالا کچھ ہوا جائے گی اور اگر چکن کی سمیل آ رہی ہو تو وہ بھی پتم ہو جائے گی جب چکن یہ نہیں ہے اس ٹائم پہ مارا چکن بہت اچھے سے مون گیا ہے اب ہم چکن کو نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے بند کرتے ہیں نکال ہماری بنائی کا کام کمپلیٹ ہو گیا اب ہم لکڑی کا چمچھ نکال دیکھتے ہیں اور اس کی جگہ ہم رکھتے ہیں سٹیل کا چمچھ اس میں ہم نمک چیک کر لیں گے انہیں نمک ڈالا بھی تھا اب ہم خود دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا نمک چاہے گا میچ میں نمک ایٹ کریں گے کافی کب میں پانی بوائل سٹارٹ ہوئے پانی بوائل کھوڑا ہے اب ہم اس میں چاہوڑ کرنے گا چاہوڑوں کا پانی بہت ہتھک ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس ٹیج پہ اس میں ڈال دیں گے اپنا چکھر میں زیادہ نہیں رہیں گے اور ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اپنا پوٹ کلر اس میں میں نے بریانی کلر بھی ایٹ کیا تھا اور ہم اسے دم دے لیں ہماری بہت ہی مزیدار قسم کی بریانی تکہ بریانی ڈیفرن سٹائل کی بولنس چکن کے ساتھ جو میں نے بنائی ویڈی ہو گئی ہے بہت مزیدار منی ہے ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھ اپنا فیڈبیک ضرور ٹیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے دعاوں میں یاد رکھتے گا مجھے اپنے وکی ٹیک کر اللہ حافظ